مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریف مارچ رجب المرجب 144 سجری و مطابق 27 جنوری 2013 بھی خطیف فضلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی حفظہ اللہ عنوان بدگمانی سے بچیں ترجمہ و آواز خناؤلہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ اپنے بندوں کے کم عمل سے راضی ہوا اور ان کی کوتاہیوں لغزش سے اس نے درگزر کیا انہیں نعمتوں سے نوازا اور اپنے اوپر اس نے رحمت کو واجب کیا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کی تھنہ بیان کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جس نے اس کی ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت اور جس نے اس کے ذکر سے عراض کیا تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور وہ قیامت کے دن اندہ اٹھایا جائے گا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ کے رب نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت عمل کرنے والوں کے لیے قدوہ سالکین کے لیے جادہ حق اور تمام مخلوقات پر حجت بنا کر مبعوث کیا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اے مومنوں اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو اور جان لو کہ دنیا ایک سامان ہے اور آخرت ہی دار قرار ہے اور نیکیوں کے چھوٹنے سے قبل ان کی طرف تیز بڑھو لغزشوں پر اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا اور جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملے کو درست کر لیا اللہ تعالی اس کے اور لوگوں کے مابین کے معاملہ کے لیے کافی ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو گے تو اللہ تعالی تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے امت مسلمہ شریعت اسلامیہ نے ہر اس چیز کی طرف بلایا ہے جو خوت کے مفہوم کو پورا کرے اور الفت و مودد کو بڑھائے اور اس پر عجر و ثواب رکھا ہے اور ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو اختلاف و فتنہ کا بعیث ہو اور اس کی طرف جانے والے راستوں کو بند کیا ہے من جملہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں بدگمانی بھی ہے اور بدگمانی کہتے ہیں بغیر کسی دلیل اور خجت کے تحمت لگانا اور برا گمان حق کے معاملے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں یقیناً گمان حق میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بدگمانیوں سے منع فرمایا ہے کہ مبادہ آدمی گناہ میں پڑے بدگمانی سے محبت کرنے والوں کے بیچ کتنی جدائی ہوئی باہم شریک لوگوں میں کتنا اختلاف ہوا کتنی معاشرت خراب ہوئی اور کتنی صحبت ختم ہوئی مومنوں مسلمان کا اس کے بھائیوں پر یہ حق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اسے معتمد سمجھا جائے اس سے بدگمانی نہ رکھی جائے اور اسے خائن نہ سمجھا جائے جب تک کہ بھلائی اس کے اخلاق پر ظاہر ہو اور اس کی خسلت پر بھروسہ کی نشانیاں روشن ہو جس کا معاملہ چھپا ہوا ہو اور نیکی ظاہر ہو اور امانت و کامرانی دیکھی جاتی ہو اس کے سلسلے میں بدعنمانی اور خیانت کا گمان کرنا حرام ہے اور جو ایسے آدمی کے ساتھ بدگمانی کرے وہ گناہگار ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے گمان کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اس سے دل کی راحت نفس کا سکون دل کی سعادت سینے کی سلامتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی حاصل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ایمانی بھائیو مسلمان کی اصل بے عیبی و برات ہے اور بغیر یقین کے اس اصول سے پھیرا نہیں جا سکتا عیبوں کے پیچھے پڑنا خطاؤں اور غلطیوں کو جھونڈنا لغزشوں پر خوش ہونا الفاظ کی غلط تعویل کرنا اور مسلمانوں سے بددن ہونا نیک لوگوں کا شیوہ نہیں جس کی یہ خصلت ہو اس نے اللہ کے غضب و غصہ اور اسوائی و فضیحت کے لیے خود کو پیش کر دیا سننے ابی دعود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جو دبان سے ایمان لائے اور ایمان جن کے دل میں نہیں اترا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو نہ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو اس لیے کہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے در پہ ہوگا اور اللہ جس کے عیب کے در پہ ہو اسے اس کے گھر میں رسوہ کر دے گا جو لوگ لوگوں سے جھوٹے گمانوں کے ساتھ برطاؤ کرتے ہیں ان کے اندر کینے اور عداوتیں پائی جاتی ہیں جن سے ان کے دل پریشان ہوتے ہیں زندگی عجیرن اور بے کیف ہو جاتی ہے یوں اس کی گزر بسر تنگ ہو جاتی ہے اور بصیرت اندھی ہو جاتی ہے وہ تعبیلوں تخمینوں تجزیوں اور تفسیروں کی پناہ لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دانشمندی اور ذہانت ہے جبکہ حقیقت میں یہ نیتوں سے کھلنے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور آدمی اپنی بدزنی کے آگے سپر ڈالتا رہتا ہے وہ لوگوں کی برائیوں اور لگزشوں کا ذکر کر کے ان کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے ان کی حالتوں کو بگاڑ کر پیش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ لوگ بگڑ گئے اور ہلاک ہو گئے جبکہ وہ ان میں سب سے برے حال میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے جو ان کی عیب جوئی کی اور غیبت کی اور انہیں کم تر اور حقیر جانا اور خود کو ان پر فوقیت دی اس سب کا اسے گناہ ملا ابو حریر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے جب آدمی کے لیے سخت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں اپنی نیت کو ٹھیک سے جان سکے تو وہ مخلوق کی نیتوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے اس لیے جسے نجاب چاہیے اسے اپنے بارے میں بدگمانی رکھنی چاہیے اپنے دل کی اصلاح نفس کے تذکیہ اور سینے کی پاکی کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے عیبوں سے الگ اپنے عیبوں کی اصلاح میں مشغول رہنا چاہیے ایک آدمی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور جب آپ مرض الموت میں تھے اور آپ کا چہرہ کھل رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے میرے نزدیک دو چیزوں سے بڑھ کر مضبوط کوئی عمل نہیں میں اس بارے میں بات نہیں کرتا جس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں اور میرا دل پاک رہا امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اسے لوگوں سے حسن زن رکھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حسن زن اور حرمت مومن کی عظمت کی تلقین کیا کرتے تھے سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کہہ رہے تھے تو کتنا اچھا ہے اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے قسم ازداد کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت یعنی اس کے مال و جان کی حرمت اس سے بھی عظیم ہے اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ حسن زن ہی رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیطان کے راستوں کو بند کرنے اور سوے زن کی بطی کو کھینچ پھیکنے کی راہ بکھاتے تھے صحیحین میں جابر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی رات کو اچانک اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے اور یہ چاہے کہ انہیں خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے اور ان کی لغزشیں کلاش کرے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ شک کا شکار ہو گیا تھا اور بیوی کے سلسلے میں برے گمانوں میں گھیرا ہوا تھا اس لئے کہ اس کی بیوی نے ایک ایسے بچے کو جنب دیا تھا جو نہ اس کے رنگ پر تھا اور نہ اس کے رنگ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اونٹنی کے رنگ کے بارے میں پوچھ کر اس کے دل کے شک کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ ہیں ان کے کیا رنگ ہیں اس نے کہا سرخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان میں کوئی سیاہی مائل بھی ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیاہی مائل اونٹ کیسے آ گیا اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی رگ نے اسے اپنی طرف کھیچ لیا ہو تب آپ صلو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے اس بیٹے کو کسی رگ نے کھیچ لیا ہوگا اور نبی صلو علیہ وآلہ وسلم عثامہ بن زید پر غصہ ہوئے جب انہوں نے اس شخص کو نیت کی تابعیل کرتے ہوئے قتل کر دیا تھا جس نے لا علیہ اللہ کہا تھا صحیح مسلم میں آپ صلو علیہ وآلہ وسلم نے عثامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا اس نے لا علیہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے کہا یا نہیں اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم زبان جو بولتی ہے اس کے مکلف ہو جہاں تک دلوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر کیا ہے ان کی معرفت کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں احکام کے اندر ظاہر پر عمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ باطن کا مالک ہے دوسری روایت میں ہے اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا تم نے اسے کیوں قتل کر دیا اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی فلا فلا کو قتل کیا حضرت اسامہ نے چند مسلمانوں کے نام لیے پھر میں اس پر جا چڑھا جب اس نے تلوار دیکھی تو کہا لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے قتل کر دیا حضرت اسامہ نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو تم اس کا کیا کروگے اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لئے مغفرت کی دعا کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلمہ الہ الا اللہ کا کیا کروگے جب وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گا اسامہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی کہتے رہے تم کلمہ الہ الا اللہ کا کیا کروگے جب وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سے دڑتے رہو بے شک اللہ تعبہ قبول کرنے والا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے مجھے اور آپ کو ان میں موجود نشانیوں اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ اور خطا سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ رازوں اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے اس سے زمین اور آسمانوں میں کوئی چیز ذرہ برابر بھی چھپ نہیں سکتی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحف نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد مسلمانوں دوسروں کے ساتھ حسن زن رکھنے پر جو اسباب مددگار ہیں ان میں یہ ہے کہ ان کی باتوں اور کاموں کا سب سے اچھا مفہوم لیا جائے اور ان کے لئے عذر تلاش کیے جائیں حسن زن اور اس پر اُبھارنے کے سلسلے میں سلف کے اقوال بہت ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کسی مسلمان آدمی کے لئے جائز نہیں جو اپنے کسی بھائی سے کوئی بات سنتا ہے کہ وہ اس بات کے سلسلے میں بدگمان ہو جبکہ وہ بھلائی کی کسی چیز میں اس کا راستہ پاتا ہے اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے میرے بعض بھائیوں نے مجھے لکھا اپنے بھائی کے معاملے کو سب سے اچھے معامل پر رکھ یہاں تک کہ تیرے پاس وہ بات آ جائے جو اس کے خلاف ہو مسلمان آدمی کے عزمان سے نکلے ہوئے کسی کلمہ کی وجہ سے اس سے ہرگز بگزن نہ ہو جبکہ تو بھلائی میں اس کا کوئی محفوم لے سکتے ہو مسلمان اپنے بھائی سے صادر ہونے والے قول و فیل کو اچھے محفوم پر محمول کرتا ہے جب تک کہ زن یقیم جازین میں نہ بدل جائے اللہ عزیز جللہ نے تمہیں ہمیں تحقیق کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسنِ ذرن رکھیں جب تک قرائن سے اس کے خلاف باتیں واضح نہ ہو جائے اور یہ بھی کہ ان کے بارے میں جو برائی اور شر سے پہچانے جاتے ہوں مسند احمد میں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا جس نے تم میں سے ہمارے لئے خیر کو ظاہر کیا ہم اس کے بارے میں خیر کا ہی گمان رکھیں گے اور اس پر اس سے محبت کریں گے اور جس نے تم میں سے ہمارے لئے شر کو ظاہر کیا اس کے بارے میں شر کا گمان رکھیں گے اور اس سے نفرت کریں گے ایمانی بھائیوں تو جس طرح مسلمان کو روکا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں برا گمان رکھے اسی طرح اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تحمتوں کی جگہیں سے بچے تاکہ لوگوں کے دلوں کو اس کے تیم بدگمانی رکھنے اور ان کی زبانوں کو اس کی غیبت کرنے سے بچائے صحیح ہین میں صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف میں تھے میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی میں نے آپ سے باتیں کی اور پھر میں لوٹنے کے لیے کھڑی ہوئی آپ مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے اسی درمیان انصار کے دو آدمی گزرے انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہرو یہ صفیہ بنت حوی ہیں ان دونوں نے کہا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر اس کے خون کی مانین دوڑتا ہے اور مجھے یہ خدشہ لگا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی برائی نہ ڈال دے اسی لیے مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ رمضان میں سفر کرے تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے افطار کا مظاہرہ نہ کرے اور جب وہ اپنی فرض نماز ادا کر لے اور ایک ایسی جماعت کے پاس آئے جو نماز ادا کر رہی ہو تو وہ ان کے ساتھ دوسری مرتبہ نماز ادا کرے اور یہ اس کے لیے نفل ہوگی مسند امام محمد الحنبل میں جعبر بن یزید بن اسود آمری اپنے والی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے مسجد خیف میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی جب آپ نے نماز پڑھ لی تو دیکھا مسجد کے آخیر میں دو لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ وہ دونوں لائے گئے اور وہ کان پہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے ڈیرے میں نماز پڑھ لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرنا جب اپنے ڈیرے میں نماز پڑھ لو اور پھر جماعت والی مسجد میں آؤ تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھو یہ تمہارے لئے نفل ہوگی اے اللہ ہمیں سب سے اچھے اخلاق پر چلا سب سے اچھے اخلاق پر تو ہی چلا سکتا ہے اور ہم سے برے اخلاق کو پھیر دے برے اخلاق کو ہم سے تو ہی پھیر سکتا ہے اے اللہ ضرور نازل فرما محمد آپ کی بیبیوں اور ضریعت پر جیسا کہ تو نے علی ابراہیم پر ضرور بھیجا اور برکتیں نازل فرما محمد اور آپ کی بیبیوں اور ضریعت پر جیسا کہ تو نے علی ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی بلا شبہ تو قابل حمد اور طائب شوقت ہے اے اللہ تو راضی ہو جا ہدایت یافتہ ایمہ اور خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور بکیہ سارے صحابہ سے اور تا قیامت تو ان سے جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں اور اپنے اف و کرم اور جود و سخا سے راضی ہو جا اے رحم الراہمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ دین کی حفاظت فرما اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو حرامل و پرسکون بنا دے اے اللہ و فارغل بنا دے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ ہم تیرے فضل و کرم اور تیرے جو دو سخا کے واسے سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں ہر برائی اور ناپسند جزا چیز سے بچا اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ جو ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے ہمارے ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو اپنی ذات میں الجھا دے اے یو اے قیوم اے اللہ ہمارے خادم حرمن شیفین کو تو اپنی مرضی اور اپنے منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے اے اللہ انہیں اور ولی عہد کو اور ان کے عوان و انسار کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھیلائی ہو اے اللہ تم اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلا دے اے اللہ تمام تر مسلم سربراہوں کو اس کی توفیق دے جو تو چاہتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے اوپر پردہ فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہماری ضروریت کی مغفرت فرما اے اللہ تو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزر کے عزاب سے محفوظ رکھ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور اس سے جو مشک بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے